ارے اوہ ڈیڈی میاں تجھے کاپی کرتے کرتے یہ کہاں نکل گئے ہم یہ سفر کٹے گا کیسے جو ابھی سے ڈر گئے تم جی تو ڈیڈی کی سنی آج رو رہی تھی بہت رو رہی تھی چھوٹا شچنہ منہ بیبی جو ہے وہ رو کے دکھا رہا تھا وہ فادیہ سے چھوٹی کہنا میں دعا ہاں وہ دعا بننے کی کوشش کر دیتی یہاں پر جیسے ڈیڈی صاحب دعا کو چپ کراتے ہیں دعا رانی تو دعا رانی کی بیوی کی جگہ نہیں آپ نے بیوی کی جگہ بھی لے لی ہے یہاں پر انہوں نے اور دعا رانی اور فادیہ کی جگہ بھی لے چکی ہیں پھر کہتی ہیں آپ یوگوں کو اوئی کوئی کام نہیں ہے شنیا کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز بھی دیراری السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش باش رکھیں اپنے اپنے گھر میں اور دھیروں خوش ہی آپ لوگ کا مقدر بنیں اور آپ لوگ کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور آپ لوگ کو اپنی فیملی کے ساتھ انصاف کرنے کی کیا گوں جی بالکل طاقت بھی عطا فرمائے اور ہم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ غلط نہ کریں جس طرح کے ڈیڈی صاحب جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ رونگ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ایک تو ہوتے رہے چلو کر لیا جی اس نے شادی اب یہ ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رومینس کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے یا بھئی تو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں سب کچھ لاکر تو پھر زیاری سی بات ہے لوگ تو باتیں کریں گے پھر ان کی بیوی کہتی ہیں وہ موبالی جو اب سگی بن چکی ہیں سنیا ان کو اور کوئی کام نہیں ہے میں اپنی ویڈیو میں ان کو جواب دوں گی خیر جی ان کو تپ چڑی ہوئی تھی اس چیز کی کہ فاطمہ نے میرے خیال سے ہاں کل یا پرسوں میں فاطمہ نے لائف کی دی جس میں اس نے ان کے سارے کرتود بتائے کہ ڈیڈی صاحب نے کس طریقے سے اجازت لی شادی کی ڈیڈی صاحب آج سنیا تم رو رہی تھی ہاں اس دن کو یاد کرو وہ کہہ رہی تھی نا کہ تم لوگوں کو کہ کام نہیں ہے میرے صرف میری باتیں کرتے ہو یہاں پر سنیا ہی ہے صرف ویڈی پر تو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے پوری ویڈی کو رولائے اب آپ کے دن ہیں تھوڑا سا رو لیں نا آپ بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا پوری فاطمہ تو روئی ہے میری بات سنیں یہ ایک اچھا کپل تھا ویڈی پر نظر آنے والا جو کہ مطلب اس فیملی کو پسندی شروع شروع میں لوگ اس لیے کرتے تھے کیونکہ فیملی کوٹننٹ دکھاتے تھے بابر اپنی وائف کے ساتھ ہی اپنی وائف کے ساتھ ستارہ اور ساجد کا اور سب مل کے اچھا لگتا تھا لیکن اس کپل کے بھی اس کو آپ نے آکے گرہن لگا دیا اور آپ پھر اب رو کے کہہ رہی ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کو سنیا کی علاوہ سب سے پہلے تو آپ اپنے پتی دیو سے پوچھیں اپنے شہر سے ڈیڈی صاحب سے سنیا کہ وہ آپ کے تھمنے لیے سے کیوں لگاتا ہے کبھی وہ کہہ دیتا ہے سنیا کا انتقال ہو گیا اور کبھی وہ کہہ دیتا ہے سنیا پریگنٹ ہے کہ نہیں کون اپنی بیویوں کی ایسے تشہیر کرتا ہے بتائیے نا یہاں سے دیکھئے کہ آپ واقعی ایک سودا ہے ڈیڈی صاحب نے آپ سے سودے کے لیے شادی کی آپ ڈیڈی کا کانٹنٹ اور ڈیڈی آپ کا کانٹنٹ پیار شیئر کوئی نہیں ہے آپ اس کو پتا ہے کہ پرانی آڈینس تو چلی گئی ہے وہ آڈینس جو ہے وہ جو تھی نا وہ اس کو فاطمہ کو دیکھنے والی آڈینس تھی ٹھیک ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو ڈیڈی کو ابھی دیکھتے ہیں اب یہ اپنی نئی آڈینس بنا رہا ہے جس میں مطلب اس کے ٹائپ کے چچھوڑے لوگوں جس کو دیکھنے والے ہوں جس میں یہ مطلب بیوی کی تشہیر کر کے اپنی نئی والی کی اس کی آنکھیں دکھا دکھا کے تو اس کو اتنا شوق ہے ڈیڈی اپنے آپ کو شوق کروانے کا تو اس کے موہ سے وہ جو چھوٹا سا روماڈ ڈالا ہوتا ہے مسک ڈالا ہوتا ہے ہلکا سا بس ایوی ناک کے اپر رکھا ہوتا ہے تو اتار دو نا اس کا دل کرتا ہے ویڈیو میں آنے کے لیے یا پھر میرے خیال سے صرف اس کی آنکھیں ہی ہری ہری ہیں وہی پیاری ہیں باقی تو کپا ہے جو جس کی وجہ سے جیڈی صاحب اس کو چھپا کے رکھتا ہے آئی تو ڈیڈی صاحب نے پیروں پر کیمرہ ڈال دیا ابھی ٹائٹ سپین کے کھڑی تھی موٹی بھیہس لگ رہی تھی موٹی موٹی ٹانگوں کے ساتھ خیر جی چلیں چھوڑیں یار یہ باتیں تھوڑی سے عزیب اور فنی بھی لگتی ہیں لیکن مجھے بڑی اسی ہے اور اتنے گندے گندے پیر ڈیڈی اپنے گندے گندے پیروں کی مالش کلوارا رہا تھا اس سے اور دکھا رہا تھا یہاں پہ کوپی کی گئی ہے ساتھ جیس صاحب کو ستارہ نے مجھے یاد ہے ایک دفاع ستارہ مساج کر رہی تھی یہاں پر ساتھ جیس صاحب کی بیعاروں کا تو اس نے دکھایا تھا اس نے بھی وہی چیز نے کہا ہاں ہاں بڑھو چلے گا چلے گا یعنیہ تو میرے پیروں کا مساج کر میں لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ دکھو فاتما میرے پیروں کا مساج نہیں کرتی تھی فاتما مجھے کھانا نہیں دیتی تھی فاتما میری کیئر نہیں کرتی تھی تو یہاں پہ آپ کی بہن نے مل کے کیا ہے آپ کا استعمال کی ہے آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ آپ کہیں بھی اپنے شہر کے ساتھ گھومنے جاتی تو آپ کی جو بہن ہیں وہ نون کا لکتہ بن کے بیٹھ جاتی ہیں ابھی یہ رو رہی تھی معترمان ڈیڈی صاحب ان کا رونا دکھا رہے تھے جو مجھے آنسو خر کہیں نظر تو نہیں آ رہے تھے بس خالی مجھے لگ رہا تھوک لگا لگا کہ آنکھیں صاف کر دی جا رہی تھی یا پھر گلیزرینٹ گرہ یہ آنسو نظریں نہیں ہیں تو جی یہ کوئسن اپنی وائف سے کر رہا ہے ڈیڈی یہاں پر کہ بتاؤ بھئی تم کیوں رو رہی ہو کہتی جی اس کی بہن میں بہت پریشان ہونا اس میں بیمار ہونا یہ بہن کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی یہ میری وجہ سے دکھی ہے تو وہ فٹا فٹ بولتی ہے نہیں جی نہیں یہ وائٹی والی مجھے ایسے بولتے ہیں مطلب کہنا یہ فاطمہ کا جا رہی تھی کہ فاطمہ نے اس پہ ریکشن دیا یا فاطمہ نے یہ ساری باتیں کی تو اس نے کہا تو میں نے کہا نا لوگ بھونگتے ہیں تو لوگوں کو بھونگنے تو لوگوں کا کام کیا ہے بھونگنا تمہیں پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں وائی وائٹ ڈیڈی وائٹ پہلے ڈیڈی یہ اور ڈیڈی اور ڈیڈی کی سالی کہتے تھے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہمیں پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے بہت اچھا کیا جی آپ نے شادی کر لی آپ یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں یہ گندگی دکھا رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کر آپ اپنی باڈی شیمنگ شو کرواتے ہیں اپنی وائیف کی آپ اپنی وائیف کے بارے میں ایسے تھامنے لگاتے ہیں یہ دیکھو جی کڈے گندر ہے بیرو فاللہ جس کو بیٹھ کر یہ مل رہے ہیں مجھے تو خیر بڑی یہ جیب سی گندی سے فیلنگ آ رہی تھی ریٹی صاحب ایک مساج کروانے سے پہلے اگر تم نے دکھانا ہی تھا تو تھوڑا سے پیڈی کیوری کروانے لیتے پھر کیمرے میں دکھا دیتے اور مجھے بلکل بھی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی بہت بیٹ فیلنگ آ رہی تھی پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسی ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا خیر جی یہاں پر یہ یہاں پر اس کی اچھا رخ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا والا ایک میری وہ بیوی ہے دیکھو مجھے آ کر یہاں پر سوشل میڈیا پر میرے تنقید کر رہی ہے مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ایک میری یہ بیوی ہے دیکھو جس کے لیے میں نے پہلی کو چھوڑا چھوڑا نہیں ہے مطلب چھوڑنے والا حصہ بھی ہے دیکھو میں اس کے پاس اس لیے آتا ہوں کیونکہ یہاں سے مجھے سکھ ملتا ہے وہ سکھ جو مجھے امی ابا اور گھر والوں سے نہیں ملتا تھا وائف سے نہیں ملتا تھا بچوں سے نہیں ملتا تھا وہ میں اپنا دکھ اتارنے کے لیے اپنی ساری کے پاس آتا تھا اور اپنی ہونے والی بیوی کے پاس آتا تھا یعنی سنیا کے پاس آتا تھا دیکھو یہ اس وقت بھی میرے پیل دباتی تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس سے نکاح کر لوں یہ سب ہر اپنے ریڈی صاحب بہت ہی چچھوڑی لگ رہی ہیں کی خیر آپ لوگ کاش کے اپنے ویلوگز کو بعد میں خود بھی دیکھا کرو ویلوگز تو آپ لوگ بنا لیتے ہو بٹ آپ لوگ میرے خاصے دیکھتے نہیں ہو یہاں پر فاطمہ نے کہا رہی یہاں پر کلیر لی ان لوگوں نے کہا تھا جی بار بار یہ ریڈی کی صاحبہ جو ہے سیمہ جٹ یہ بات کرتی ہے کہ یہ شادی جو ہے اس کے بڑوں کی رضا مندی سے ہوئی ہے یہ شادی جو ہے اس کی وائف کی رضا مندی سے ہوئی تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے فاطمہ نے یہ بات کہی کہ یہ گولیاں کھا کے نشے کر کے گولیوں کے نشے سے دیواروں کے ساتھ ٹکریں مارا کرتا تھا اتنی بری حالت ہو جاتی تھی اس کی تو ظاہری سے باتا جب ایسی کنڈیشن میں ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر کو دیکھے گی تو وہ بچاری مجبور نہیں ہوگی تو اس تائم اور کیا کرے گی اسے پتا تھا کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا کیونکہ ان جادو کرنی عورتوں نے یقین کو رہا جادو کر رکھا تھا اس کے اوپر اور ابھی بھی کیا ہوئے پہلے میں کہتی تھی کہ فاطمہ کو ڈیڈی کو نہیں بلانا چاہیے اسے کچھ در سزا دینی چاہیے بل اب میں کہتی ہوں کہ فاطمہ کو اپنا حق مانگنا چاہیے ڈیڈی سے پورا پورا بلکہ ڈیڈی کو وہاں پر پندرہ دن کی بجائے میرے خیال سے اسے بیس سے پچیس دن ٹکا کے رکھنا چاہیے اور تاکہ یہ لوگ جو چاہ رہی ہیں کہ یہ فاطمہ سے علاقہ ہو جائے فاطمہ کو ٹائم نہ دے بچوں کو ٹائم نہ دے کیونکہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس تو بچے ہیں تو یہ اپنی بہین کی بچی لے کے چل پڑتی ہے اب پتہ نہیں اس کی بہین کیا یہ اس کی اپنی اللہ جانے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی پہلے شہر میں سے بچی ہے پہلے شہر میں سے یہ تو ڈیڈی تو اس کا تیسرا شہر ہے تو ابھی جی خیر یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ جس دن ان کا نکاح ہوا تھا نکاح کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں ڈیڈی نے یہی بتایا تھا کہ یہ سنیا کی بیٹی ہے جی نکاح میں آئی تو ابھی لوگ ان لوگوں نے یہ بات چھپا لیا کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑی پوری پوری بات نہیں کی دی یہ کہا تھا کہ ڈیڈی سنیا اب سنبھل کے رہنا ڈیڈی صاحب اس بچی کے بڑے ہونے کا انتظار کریں گے اس کے ساتھ کریں گے یہ ویڈیو میں نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ اس بچی پر بھی کوئی بات کی جائے انوسینٹ ہے یار پیاری ہے اللہ اس کا نصیب اچھا کرے لیکن ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پتہ نہیں یہ اس کی بچی کی کیسی تربیت کریں گے جیسا کہ سائمہ نے کہا جٹ نے کہا تھا کہ مجھے اگر اس کو بھی کچھ کہہ دیتا ہے ٹیچر بھی کچھ کہہ دیتی ہے تو میں ٹیچر سے بھی لڑ پڑتی ہوں تو ایسی تربیت کریں گے تو پھر اللہ ہی بچائے پتہ نہیں کہ اب اس بچی کا مستقبل ہوگا واقعی جی ڈیٹی صاحب نے یہاں پہ جواب دیا ہوا تھا آج ایک جیکٹ کو بڑا یہ اتار اتار گئے اس کو اندر واشنگ مشین میں پھینک رہے تھے یہ اپنوں کو یاد آیا مجھے لگتا ہے یہ جیکٹ فاطمہ نے اس کو لے کے دی دی ٹھیک ہے اور یہ جان بوجھ کے زد میں آکر وہ جیکٹ اتروا کر اس کو مشین میں پھینک رہی تھے کہ اس کی جگہ یہ ہے کہ اس کو عزت اعترام سے یہاں پہ پھینکیں سمجھ آگئی آپ کو مطلب ابھی سے یہ بندی یہاں پہ بیٹھ کے اس کو ٹچریں مارتی ہے فاطمہ کو اور پھر یہ کہتی ہے شنیا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ہر ڈیٹی صاحب چپ کروا رہے تھے اس کو اور کہہ رہے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو نا اور ساتھ میں کہہ رہے تھے جی پلیز ویورز بہت ہمیری جو صالح صاحبہ ہیں سامہ آپی ان کی تربیہ ٹھیک نہیں ہے ان کو یہ ہے ان کو وہ ہے پلیز آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جب یہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں میں نے ایک اشاہیت کہنے لگا اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لیں اس آتھ ہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے غیر آپ لوگ پلیز وہ جملہ ضرور آپ نے سنا ہوگا میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ اس کو ویوز دو جا کے لیکن مجھے ہسی بڑی آتی ہے اچھا ایک طرف کہتا ہے جی سائمہ آپی بڑی بیمار ہیں دوسری طرف ہی اپنی چھمیاں کو گھومانے کے لیے لے کے جاتا ہے راستے میں آپ پاساتھ چلتی ہیں ساری بیماری مگ گئی پارٹ میں گھومنے کے لیے ساری بالکل ٹھیک تھاک ہو جاتی ہے گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے وہاں پر مطلب یہ بندی ان کو اکیلا کبھی بھی نہیں رہنے دے گی کیونکہ سودہ جو اس نے کروا ہے تو پھر پورا پورا فائدہ اٹھائے گی بھائی ویلوگ میں اس کے ویلوگ میں سیما سیما جٹ کے ویلوگ میں اگر ڈیڈیز آپ نہیں ہوں گے تو پھر ویلوگ کیسے چلے گا سودہ کیسے پورا ہوگا بھائی تو یہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ کل میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کی پاک ویلیج والے جو ہے پروفیسر بھائی جو ہے ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے یہ زمان والی سائٹ پر پیسے دے کر لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے بہت مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا ایسا کون سا علاقہ ہے اتنا بیک بورڈ علاقہ ہے جہاں پر ابھی بھی ایسی سیچیوشن ہے میں بڑی حیران ہوئی سن کے یہ لوگ اپنے آپ کو جٹ کہتے ہیں جٹ تو ذمیدار لوگ ہوتے ہیں وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو سودانی کرتے ہیں میں نے کہا نا ان کی اممہ کا کسی جٹ کے ساتھ چکر ہوگا ٹھیک ہو گیا تو وہ ان کے ساتھ ان کا ویاع ہوگا تو ان لوگ نے اپنے آپ کی جو ذات ہے وہ جٹ بنا لی خیر مجھے بہت ہی برا لگتا ہے جب یہ اپنے آپ کو چاہم میں جٹ کر کے بولتی ہے ہم جٹوں کی ذات کبھی یہ لوگ برا بناتے ہیں کیونکہ جٹ لوگ ایسے نہیں ہوتے میں نے بتایا نا وہ اپنی بچیاں کچھ ہو ہیں نا وہ اس حد تک نہیں دیتے کہ آپ لوگ ادھر آو سوشل میڈیا پر آر کے یوں گندگی کرو جو یہ گندگی یہ لوگ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جی ڈیڈی صاحب یہاں پہ جواب دیتے ہیں فاطمہ کو کہ فاطمہ کی بات کا جواب بڑا دکھی اچھا یال آدیا سے زاہر کر رہا تھا جس طرح اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی فاطمہ کو یہ بہت مس کر رہا ہے بچوں کو یہ بہت مس کر رہا ہے لوگوں کو اے فرادی ہے جو فاطمہ جو چیز ختم ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے کیوں شروع کر رہی ہو دوبارہ سے اب شادی ہو گئی ہے اب ایسے ہو گیا ہے ویسے ہو گیا ہے چلو اگر تمہیں اس چیز میں خوش ہو میں تمہیں جواب دیکھ نہیں دوں گا دیکھتے ہیں ڈیڈی صاحب کتنے تناب جواب نہیں دیتے فاطمہ کو تو جو اگر تمہیں اس چیز میں خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے خوش رہو کہتی رہو واہ جی واہ واہ اسے کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ اور دوسری طرف سے جی ساتھ میں سنیا کی بات کر رہا تھا جو لوگ سنیا کو رولا کے خوش رہتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا رولانا بری بات ہوتی ہے تو سنیا بھول گئی سنیا کی بہن بھول گئی انہوں نے یار فاطمہ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو کتنے زیادہ لوگ کتنے زیادہ لوگ کہتے ہیں نا سینٹیمیٹس جڑے ہوئے تھے آپ نے ان لوگوں کا دل دکھائے ہے ڈیٹی صاحب آپ کی سنیا نے دکھائے ہے ٹھیک ہوگے اور مزید لگاتا ہے آپ لوگ دکھا رہے ہو لگاتا ہے آپ لوگ دل دکھا رہے تو اس بارے میں آپ مت کہیں کہ کہ سنیا کا دل دکھی ہے سنیا بچاری ہے جی سنیا کا نام جی انہوں نے آج ڈوریمنٹ رکھ دیا مطلب وہی نا فادیہ فادیہ کا بھئی یہ فادیہ کے لیے اور اپنی دعا رانی کے لیے ایک ڈوریمنٹ جو ہے کارٹون لے کے جائے گا کراچی یہ لو جی میری بیٹیز ڈوریمنٹ کارٹون سے انجوائے کرو حد کر دیتا ہے ڈیڈی حد کر دیتا باکی جی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور دی کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ڈیڈی کی ایسی حدنوں پر آپ لوگ کیا کہیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکس ٹاپک تک اجازت دیجئے زندی نے وفا کی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ